اسلام علیکم شفق یوٹیپ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما نیلی حویلی پارٹ ٹوانٹی ٹو انسر پوری قوت سے اس کا گلہ دبا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر اہنی راٹ سے زرب لگائی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا ان دونوں کی دھنگا مشتی اور شوش رابہ سن کر ساتھ والے کمرے میں موجود عمر دراز کا خاص ملازم مکھا اندر آ گیا تھا اور اس نے دبے پوما کر انسر کے سر پر زرب لگائی تھی انسر کے ہوش و حواس جاتے رہے اور وہ بستر پر ایک جانب لوڑک گیا انسر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھونی اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اس نے ہاتھ برا کر ست پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا وہ بندے ہوئے ہیں اس کے پاؤں بھی رسی سے مضبوطی سے باندے ہوئے تھے اس نے گردن گھوما کر دیکھا ماسٹر حمید اور پروین بھی اس کے قریب بندے ہوئے پڑے تھے وہ دونوں بے ہوش تھے انسر نے مایوسی سے اپنا ماتھا زمین سے لگا دیا ان تینوں کے پکڑے جانے سے اس کی ساری محنت رہائے گا چلی گئی تھی سامنے کرسی پر چھوڑی عمر دراز بیٹھا اپنی گردن سے ہلا رہا تھا اس نے جب انسر کو ہلتے دیکھا تو کرسی سے اٹھ کر بھاگتا ہوایا اور گسے سے لات اس کی پسٹیوں پر مار دی انسر کے موز سے چیخ نکلی اور وہ درد سے کرانے لگا اس نے اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا اتی دیر میں ماسٹر حمید اور پروین نے بھی آنکھیں کھول دی کمرے میں اس وقت ان تینوں کے علاوہ چودی عمر دراز اور اس کے دو ملازم تھے ان میں سے ماکھے نے انسر کے سر پر ضرب لگائی تھی اور گلو کھیتوں سے گھر جاتے ماسٹر حمید اور پروین کو دوبارہ پکڑ کر یہاں لے آیا تھا انسر نے سر اٹھا کر پروین کے جانب دیکھا تو اس کے چہر پر بیچارگی کے تاثرات ابر آئے چودی عمر دراز ایک بار پھر آگے بڑھو اور انسر کی پسلیوں پر ایک اور لات رسید کر دی حرام زادے تجھے بھی تیرے باپ کی طرح ٹھکرے ٹھکرے کر کے عبرت کا نشان بناوں گا تیری جڑرت کیسے ہوئی چودی عمر دراز کو ہاتھ لگانے کی وہ ہزیانی انداز میں چیخ رہا تھا تجھے تو میں ایسی موت دوں گا کہ خود موت بھی پناہ مانگے گی عمر دراز تم نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو مگر ان بچوں کو جانے دو ماسٹر حمی نے چودی عمر دراز کی منت کرتے ہوئے کہا تم دونے نے جینا حرام کر دیا ہے میرا وہ گسے سے چلایا اچھی بھلی زندگی گزار رہا تھا میں کیا بگا رہا تھا میں نے تمہارا بتاؤ کیا چھینہ ہے میں نے تمہارا جو ہاتھ دو کر میرے پیچھے پڑے ہو عمر دراز اپنے ظلموں کا سسلہ اتنا دراز نہ کر بچوں کو جانے دے تجھے جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لے میں تجھے زبان دیتا ہوں باہر جا کر یہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں اس درندے سے ہمارے لیے رحم کی بھیگ نہیں مانگنے دوں گا آپ کو لگتا ہے میں آپ کے بغیر یہاں سے چلا جاؤں گا انسر نے ماسٹر حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیٹے میں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے مجھے اپنی پروان نہیں مگر تم دونوں ابھی چھوٹے ہو تمہاری زندگی بہت ضروری ہے اور تمہارے سامنے تو ابھی پوری زندگی پڑی ہے انکل ہمیں ایسی زندگی قبول نہیں جس کا بوجھ ہم ساری زندگی اپنے کندوں پر اٹھائے پھریں پڑوین نے مداخلت کر ڈالی جی اببا پروین بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے شکریہ جناب نے میری تائید کرنا مناسب سمجھا اببا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ نے مجھے بہادری سے ظلم کا مقابلہ کرنے کی تربیت دی میں نے پوری کوشش کی کہ دنیا کے سامنے اس درندے کا اصل چہرہ سامنے لاؤں اور آپ کو یہاں سے صحیح سلامت گھر لے جاؤں لیکن شاید اللہ کو کچھ اوری منظور ہے انسر نے مایوسی سے کہا نہیں میرے بچے شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں میں تمہارے حوالے سے کمزور پڑ گیا تھا لیکن تم ٹھیک سوچتے تھے تمہارے تجسس نے تمہیں حق کے راستے پر ڈالا اور تم نے بہترین کام کیا تم نے اپنی کوشش کی لیکن اگر قدروں کو یہی کچھ منظور ہے تو ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا میرے بچے میری مجھے تمہاری بہادری پر فکر ہے ماسٹر حمین نے تحسین امیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا میں بھی یہاں مجود ہوں انصر صاحب پروین نے گلہ کھنکھارتے ہوئے کہا اوہ یاد آیا اب آپ کو چودری عمر دراز کی سوچی بھی ناک نظر آ رہی ہے آ رہی ہے نا یہ پروین کی کارستانی ہے انصر پست آواز میں بولا اور وہ سومو پہلوان کو بھول گئے جسے نیلی حویلی میں ڈنڈا مار کر گرایا تھا پروین نے مو بسورتے ہوئے کہا ہاں ابا انصر پھر پست آواز میں بولا اس نے نیلی حویلی میں تم نے یہ کیا خسر خسر لگا رکھی ہے چودی عمر دراز کی کرکدار آواز نے انصر کی بات کار دی وہ ہونکو کی طرح دیکھ رہا تھا کہ آپ اس میں کیا بات کر رہے ہیں اس بڑے خسر کو ابھی بولنا تھا پروین مو ہی مو میں بربرائی آپ نے ایک بات تو بتائی نہیں ابا انصر نے بات پلٹتے ہوئے کہا سکرات بکرات کا باپ تھا یا بکرات سکرات کا بیٹا تھا یا سکرات بکرات دونوں سگے بھائی تھے حد ہے تم تو کہتے تھے تم یونان سے واپس آئے ہو اور تمہیں یہی نہیں پتا سکرات بکرات کا اپس میں کیا رشتہ ہے پروین نے مو بنا کر کہا میرا خیال ہے سکرات بکرات دونوں بھائی ہوں گے کیونکہ دونوں کے نام کافی ملتے جھلتے ہیں انصر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا یہ لازمی تو نہیں ہے اس طرح تو مقصود اور منصور کو بھی بھائی بھائی تسلیم کرنا پڑے گا مگر وہ دونوں باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں پروین نے فلسفہ جارا بات سکرات بکرات کی ہو رہی ہے یا مقصود منصور کہاں سے ٹپک پڑے انصر نے حیرانی سے کہا ماشرمی دونوں کی نوک چوک سے بہت محضوظ ہو رہے تھے جبکہ چودری عمر دراز حیرانی اور پرشانی کے ملے جلے تاثرات لیے ان کا مقالمہ سن رہا تھا بکواس بند کرو چودری عمر دراز نے گرجدار آواز میں کہا تم دونوں یہ کیا باتیں کر رہے اور یہ سکرات کون ہے عمر دراز تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے سکرات وہ شخص تھا جس نے ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور موت کو ترجی دی ماسٹر حمید بولے اوہ تو یہ بات ہے تو پھر تیار ہو جو ماسٹر جی اپنے بیٹے کو سکرات کے پاس بھیجنے کے لیے عمر دراز میں تجھے پھر یاد دلاتا ہوں اللہ کے عذاب سے ڈڑ باز آجا اور اپنے ظلموں سے توبہ کر لے ابھی وقت ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے یہ نہ ہو وقت تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جائے اور تُو ہاتھ ملتا رہ جائے ماسٹر حمید نے ناسحانہ انداز میں کہا چودری عمر دراز نے ماسٹر حمید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولا ماسٹر جی بلکل تمہاری طرح میری ماں بھی مجھے یہی نصیحتیں کرتی تھی اور بہت نصیحتیں کرتی تھی بات بات پر بولنا اس کی عادت تھی پتہ ہے میں نے اس کا کیا حشر کیا اس کے کہہ کے پورے کمرے میں گونجنے لگے میں نے اسے اس کے کمرے میں ہی بند کر دیا وہ وہیں گھٹ گھٹ کر مرکھا پ گئی اور اسے قبر بھی نصیب نہ ہوئی ہاں 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 کیا نیلی حویلی کے وسطی کمرے میں بھڑا دھانچہ تمہاری ماں کا ہے انصر کے موں سے بے ساختہ نکلا چودری عمر دراز نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور کہکے لگاتا رہا اور چودرانی نیک بخت کے ساتھ کیا کیا تُو نے ماسٹر حمید نے رنجیدگی سے کہا چودرانی نیک بخت کا نام سنکا چودری عمر دراز کے کہکے تھام گئے اچھی تھی بیچاری بلکل اپنی ساس کی فوٹو کپی تھی لیکن اس کا انجام بھی بڑا ہوا اس کے کہکوں کا سسلہ پھر شروع ہو گیا اسے میں نے زندہ جلا دیا اور حویلی کے ہی ایک کونے میں دفنا دیا تیہ خانے میں اس کے شیطانی کہکے گونج رہے تھے پھر یک دم وہ خموش ہو گیا تو تیہ خانے میں سرناٹا چھا گیا بہت باتیں ہو گئی ماسٹر جی آج پھر ہون کی ہولی کھیلتے ہیں اور آج مرنے کی باری تمہاری اور تمہارے بیٹے کی ہے چودر عمر دراز نے مکھے کے ہاتھ سے بھاری بھرکم تیز دھار کلہارہ پکڑا اور اسے گھسیٹا ہوا انصر کے پاس پہنچ گیا تیز دھار کلہارہ کی ایک ہی ضرب انصر کا سر اُنانے کے لیے کافی تھی ماسٹر حمید اور پروین نے آنکھیں بند کر لی وہ یہ وحشتناک منظر نہیں دیکھ سکتے تھے انصر نے بھی آنکھیں بند کر لی یا اللہ میں نے تیرے راستے پر چلتے ہوئے ایک ظالم کو بے نکاب کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کی اگرچہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوا لیکن اس نے خلوصے دل سے کوشش کی میری شہادت کو قبول فرما انصر نے لب ہلائے اس کے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا چودری عمر دراز ایک قدم مزید آگے بڑھا اور اس کے سر پر پہنچ گیا تیار ہو جاؤ سکرات کے پاس جانے کے لیے بچے چودری عمر دراز نے ہونی کلہارہ فضاء میں اپنے سر سے بھی بلند کر دیا چودری صاحب ایک منٹ صبر کریں دفاتن کمرے میں ایک منوسی مردانہ آواز گھونجی بچے کی ابھی عمر ہی کیا ہے سکرات کے پاس جانے کی انصر نے جانی پہچانی آواز کان میں پڑتے ہی چھٹ سے آنکھیں کھولی سرنگ کی سمت دیکھا تو اس کی روشنی اور حیرت کی انتہا نہ رہی وہاں ریاست کھرا تھا اسے دیکھ کر چودری عمر دراز سمیت سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ ریاست نے ہاتھ میں ایک لفافہ اٹھا رکھا تھا جو سرخ رنگ کے صفوف سے بھرا ہوا تھا سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے بڑی انٹری ماری ہے انصر ریاست سے مقاتب ہوا تم نے کیا سوچا تھا یوں ہی مر جاؤگے ابھی تو میں نے اپنے یار کی شادی پر بھنگرے بھی ڈالنے ہیں ریاست نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ ان کے ماں بین مزید کوئی بات چیت ہوتی عمر دراز بول اٹھا تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی وہ گصے کے علم میں دھارا اس موقع پر اسے ریاست کی اس طرح آمد سخت ناغوار گزری تھی شاید تم جانتے نہیں یہاں آنے کا راستہ ہے مگر جانے کا کوئی راستہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں چودی صاحب یہاں آنے اور جانے کا راستہ موجود ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں چلیے میرے ساتھ ریاست نے سر جھکا کر نہایت عدب سے کہا تو بھی مڑے گا ان کے ساتھ پکڑو ماکھے اس کو بھی یعنی اپنے گارڈ کو آواز دی کہ پکڑو ماکھے اس کو بھی چودی عمر دراز نے دان پیستے ہوئے کہا ماکھا پھرتی سے ریاست کو پکڑنے کے لیے آگے بڑا ایک منٹ ایک منٹ چودی صاحب اتنی بھی کیا جلدی ہے ریاست نے تیزی سے شاپر میں ہارڈ ڈالا سرخ پاودر سے مٹھی بار کر باہر نکال لی اور ماکھے کے مو پر دے ماری اگلے ہی لمحے تیخانہ اس کی دل دوست شیخوں سے گونج اٹھا انسہ حیران تھا کہ ریاست نے یہ کون سا پاودر ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے جس نے ماکھے کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اس کی یہ حیرت اس وقت دور ہو گئی جب کمرے میں موجود تمام افراد چھینکے مارنے لگے ریاست اپنے سات سرخ مرچوں کا لفافہ بھڑ کر لایا تھا چودی عمر دراز کا خاص ملازم ماکھا بہت بری حالت میں تھا وہ مسلسل چیخ رہا تھا مگر اسے کہیں پناہ مل رہی تھی نہ تکلیف سے چھٹکارے کی صورت یہ صورت حال دے کا چودی عمر دراز کل ہارا لے کر ریاست کی طرف لپکا لیکن وہ بھی پوری تیاری کے لیے آگے بھڑا یعنی وہ پوری تیاری کر کے آیا تھا اس نے دوسری بار مٹھی بڑھی اور چودی عمر دراز کے موہ پر دیماریس کا حشر بھی ماکھے جیسا ہوا گڑو اور چیلے نے چیخ چی کر آسمان سر پر اٹھا لیا انسر نے بلند آواز سے ماسٹر حمید اور پروین کو کہا وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں چودی عمر دراز کے دوسرے ملازم نے جب دیکھا اب مرچو کا گولہ اس کی جانب داگا جانے والا ہے تو اس نے دور لگا دی ریاست نے مرچو والا شوپر پڑے پھینکا اور انسر کی رسیاں کھولنی شروع کر دی رسیاں کھلتے ہی انسر اوپر کی جانب بھاگا ماسٹر حمید اور پروین کی رسیاں کھول کر ریاست انہیں لے کر چودی عمر دراز کے کمرے میں آ گیا تیہ خانہ چودی عمر دراز اور ان کے ملازم کی دلدوست شیخوں سے گونج رہا تھا انسر سیٹ پر بھاگ رہا تھا چودی عمر دراز کی حویلی سے باہر آ کر اس نے نظر دھرائی روشن نگر میں نئے دن کی نئی صبح تلو ہو چکی تھی لوگ کھتوں کا رخ کر رہے تھے دو راہے سے کھتوں میں چودی عمر دراز کا چیلہ بھاگتا ہوا نظر آ گیا انسر نے اس کے پیچھے دور لگا دی گاؤں کے لوگ انسر کو چودی عمر دراز کے ملازم کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اچمبے میں پڑ گئے انسر نے بلاخر اسے پکڑ لی اور اس کی پٹائی کرتا ہوا واپس حویلی لے آیا اتنی دیر میں ریاست نے چودی عمر دراز اور اس کے خاص ملازم آکھے کی مشکیں کسلیں تھیں وہ دونوں دردناک انداز سے چیہیں مار رہے تھے ان کی آنکھیں اور تمام چہرہ اتنا سرک ہو گیا تھا کہ ناقابل شناکت ہو رہا تھا نیلی حویلی کے تمام خودساکتہ بدروہیں اپنے گرو سمیت پکری جا چکی تھی لوگ حیران پیرشان چودی عمر دراز کی حویلی میں جمع ہو گئے کہ آخر ماجرہ کیا ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کسی نے تھانے دار احسان اللہ کو فون کیا تو وہ پولیس کی بھاڑی نفری لے کر موقع پر پہنچ گیا انسر تھانے دار احسان اللہ کو چودی عمر دراز کے کمرے سے لے کر تیہ خانے میں گیا اور سرنگ سے ہوتا ہوا نیلی حویلی لے گیا راست نمیس نے تھانے دار کو ماسٹر حمید اور پروین کی بازیابی سے لے کر چودی عمر دراز اور اس کے چیلوں کے وہ سارے کرتود بتائے جن کا اس نے ان کے سامنے اقرار کیا تھا تھانے دار احسان اللہ انگشت بدندہ رہ گیا اسی یقین نہیں آ رہا تھا گاؤں کے تمام گھناؤنی وارداتوں کے پیچھے چودی عمر دراز کا ہاتھ تھا تھانے دار احسان اللہ نے سرنگ کے دوسرے راستے پر جا کر دیکھا وہ راستہ کھیتوں کے نیچے سے ہوتا ہوا گاؤں سے باہر نکل رہا تھا چودی عمر دراز اسی راستے سے بچوں اور منچیات کی سمگلنگ کرتا تھا اس لئے کبھی کسی کی نظر میں نہیں آیا پورے گاؤں میں شور مچ گیا لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ چودی عمر دراز عرصہ دراز سے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا تھا مگر حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی اصل شیطان پکڑے جانے پر سب خوش تھے تھانے دار احسان اللہ نے چودی عمر دراز اس کے ملازموں کے ساتھ کیا کیا اور گاؤں والوں نے اس خبر کو سن کر اپنا کیا ردعمل پیش کی جاننے کے لئے شفا کیوٹیپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں شکریہ